بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمجھدار ہو گئے ہیں بچے ماشاءاللہ جی تو پریویس دو لیکچرز میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے بارے میں کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کنفیجن ہے ابھی تک آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کے طریقہ میں کسی کوئی پرابلم ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سے دو منٹ ہیں آپ اس میں اپنی سجیشن کو پٹ ان پلیس کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی آج کی جو لیکچر کو 0.75 سے 1 کی رینج میں رکھیں جی دیکھیں کوئی اتنا شنی ہے اور نہ میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتائی ہے کہ میں کوئی بھی نیگٹی فیڈبیک کو برا نہیں مانتا بلکہ میں اس کو اپنی امپرومنٹ کا طریقہ کار مانتا ہوں کہ میری امپرومنٹ ہوگی ہی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس لیے کوئی شنی ہے آپ ابھی تک کوئی پرابلم ہے سبجیٹ کے پوئنٹ ہو اسے کسی اور طریقے سے کچھ بھی آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو منٹیں لیں چوئی صاحب سمجھا رہی ہے نا آپ کو بھی سمجھا رہی ہے میری صاحب کو سمجھا رہی ہے نا یا نہیں آ رہی ہے بھی تک آ رہی ہے سمجھا رہی ہے کلیر ہے آگے چلیں پھر لیں یہ ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ جو اشورنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا جو آرڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ کس طرح کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں دو بیسک کٹیگریز کو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا تھا ایک اشورنس تھی اور دوسرے نمبر میں ہمارے پاس نون اشورنس تھی اسیو ٹرین ہو گئے آج مارکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اینیو جی ہمارے پاس دو طرح کی سرسیس تھی اشورنس اینڈ نون اشورنس نون اشورنس میں نون اشورنس میں پہلی سرس کونسی ہوتی ہے ویری گوڈ ابھی بولنا کسی نہیں ہے جس سے پوچھوں گا وہ بولے گا نون اشورنس میں دوسرے سرس کونسی ہوتی ہے ابھی تکی اسیسمنٹ میں لڑکیاں ساری پاس ہوتی نظر آ رہی ہیں میں آپ کلیر بتا دوں اور لڑکوں میں ابھی تکی اسیسمنٹ میں سکسٹی فورٹی گریشن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا جیس آپ لوگ جو ہے میند شاید ابھی سٹارٹ نہیں کرے انیلیٹیکلی اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کرے اینیو جی ہماری دو وہ سرس ہیست ہیں اب یہاں سے چلیں پوچھتے ہیں آپ بتائیں جی کمپائلیشن انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس یوٹیوب کا لنک اویلیبل تھا آپ وہ سن سکتے تھے جی نہیں آپ نہیں بلگے آپ بتاؤ جی فانیشن سٹیٹمنٹ دے دے گا اس کی بینشن نا دو کیوں ٹرائل بیننس دے دے گا آپ بتائیں اگریڈ پان پوسیجر کیا ہوتے ہیں کلائنٹ جو بھی کام دے دو کلائنٹ نے جو کام ہمیں کہا وہ کر دیں چلو ٹھیک ہے جی اس کو فردر اکسپلین کرنے ہیں اگریڈ پان پوسیجرز کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈ دوسرا ہمارے پاس تھا اسوراس انگیجمنٹ اور اسوراس انگیجمنٹ کی دو ٹائپس تھی آپ دیں گے اسٹوریکل اسٹوریکل ختم اسٹوریکل اسٹوریکل ختم اسٹوریکل فانسیل sinus سٹیٹمیٹس اور سیکنڈ جس میرے ادھائیں اسٹوریکل فائننشل انفارمیشن کر لیں آپ نے بتانا ہے ادہ ادہ سٹوریکل فائننشل انفارمیشن کی کوئی ایک ایسیمپل آپ نے بتانا ہے اس کی سیکنڈ اگزمپل ٹھیک ہے وہ تو وہی بات ہے نا پرسپیکٹیو بجٹیٹ اور اس کے لئے اگزمپل دیں اور بھی ہے اگر دن ہسٹوریکل فائنشل فائنشل ایفارمیشن جی آپ دیں فائنشل سٹیٹمنٹ سنی ہوں گی نا وہ لیگل کمپلائنسز ہوگی ہیں اس کے علاوہ ایک ادور میں اگزمپل بتاتا ہوں جی ف بی آر کیسے تیکسی کمپلائنس کر کے دیں لیبر لاس کی کمپلائنس کہہ سکتے ہیں کنٹرولز کے اوپر ہم اشورنس دے سکتے ہیں کنٹرولز میں بات کیا ہے رائز والے آپ کو بلائیں اور کہیں کہ ہمارے ایڈمیشن کے پروسیس کے اوپر اشورنس انگیجمنٹ کر دیں کہ ہمارا اشورنس کا پروسیس ہمارا جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے یہ ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے آپ اشورنس ہمیں انگیجمنٹ کر دیں تو کنٹرول آرگنائزیشن سروس آرگنائزیشن کے کنٹرولز کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اینیو یہ ہمارے ابھی سلیبس کے لئے ریلیوینٹ نہیں ہے تو اس لئے پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہسٹوریکل فانینشل انفارمیشن کے اندر ہم نے دو طرح کی فردر اشورنس کو دیکھا تھا ایک ہمارے پاس کون سی تھی ایک تھا جی ریزینیبل اشورنس اور دوسرے نمبر پہ تھا ہمارے پاس آپ بتائیں جی ایک تھے سریب ٹائپ تھی اشورنس کی ہم ایبسولوٹ اشورنس کیوں نہیں دے سکتے ویری گوڈ ٹائن کی کنسٹینٹس ہوتی ہیں سامپلنگ کی کنسٹینٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بچہ اگر اکسپلین کر دے گا تو آئی ویل بھی تھنکنگ کہ ہی اس گوئنگ ٹو پاس کافیٹ کوئی ایک ایگزمپل کو بچہ بھی اور کوٹ کر دے کہ ہم ایبسولوٹ اشورنس کیوں نہیں دے سکتے دا سٹوڈنٹ ویل بی ایکسٹرارنیری ان مائی اوپینین ویری گوڈ ایسٹی میٹ مجھے ایک چیز بتائیں ایسٹی میٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اندازہ کیا وہ کنفرم ہو گیا آج جب کنفرم نہیں ہوا تو میں ایبسولوٹ کسی سے کہہ سکتا ہوں فار ایزمپل کمپنی کے اوپر کوئی لیگل کیس چر رہا ہے اور لیگل کیس کی پروبیلٹی ہے لیگل کیس کی پروبیلٹی ہے تو پروبیلٹی کے اوپر ہم اس کی پرویین تو بک کر لیتے ہیں فانیش اسٹیٹمنٹ میں لیکن کیا ایکچلی وہ کیس ہمارے خلاف ہو گیا ہو سکتا بھی ہے اور ہو نہیں بھی سکتا تو آج کے دن کے اوپر میں ایبسولوٹ کس طرح سے کہہ سکتا ہوں جب اس میں ایسٹی میٹس انوالڈ ہیں جب ایسٹی میٹ انوالڈ ہوں تو اس کیس میں ہمارے لیے ایبسولوٹ اشورس دینا پوسیبل ہی نہیں ہوتا پڑھا ہے پہلے آپ نے یا ابھی سوچا ہے اینیو جی ہمارے پاس دو طرح کی پھر اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس دو آپشنز رہ جاتی ہیں ریزینیبل اشورنس اور لیمیٹڈ اشورنس اب ہمارے پاس فردر اس میں جب ہم ریزینیبل اشورنس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آڈٹ آتا ہے یہاں پہ کیا آتا ہے جی اور جب ہم لیمیٹڈ اشورنس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا آتا ہے ریویو دیکھیں ایک ورڈ ہے آڈٹ آڈٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے examination audit کا مطلب کیا ہوتا ہے examination review کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے paper دیا آپ بڑا غور سے سننا ہے آپ نے paper دیا paper check ہوا تو paper کا examination audit تھا خدا نہ خاصتہ آپ fail ہوگے آپ نے paper کے لئے کیا apply کیا review paper کے لئے کیا apply کیا review review تو جب review ہوگا تو کیا وہ جس طریقے سے paper check کیا گیا تھا کیا same اسی parameter پہ review کیا جائے گا اس میں کیا دیکھا جائے گا کہ بھئی کوئی question miss تو نہیں ہو گیا کہیں پہ کوئی question mark نہ ہوا ہو غلط marking کو نہیں دیکھا جاتی counting total وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو کیا detailed procedure apply کیا گیا نہیں کیا کیا گیا آپ کے paper کو review کیا گیا on certain parameters اور وہ parameter وہ نہیں تھے جن parameters پہ آپ کا paper check کیا گیا تھا تو جو paper check کرنے کی example کو آپ audit میں consider کر لیں اور paper خدا نہ خاصتہ اگر fail ہو جائے اور اس کا review کروانے جائیں تو جو اس کے اندر parameters ہوتے ہیں اس کو آپ limited کے اندر consider کریں گے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے ہے آپ کو سمجھانے کے لئے ہے پھر کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے ہے آپ کے جو real life میں چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن example اسنا کی دے دی ہے تاکہ آپ لوگ جب بھی بیٹھے ہوں exam scenarios میں بیٹھے ہوں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ extensiveness word کیا ہے extensiveness وہ کہاں پہ زیادہ ہے اور limited میں کیا ہے کام procedure کس میں زیادہ ہوں گے audit میں limited assurance میں procedure کیا ہوں گے یہاں پہ assurance کی جو level ہوگا وہ کیا ہوگا ہائی یہاں پہ assurance کی level کیا ہوگا یہاں پہ ہم paper کے بارے میں کیا دے رہے ہیں opinion paper pass ہو گیا تو نمبر دیتے ہیں نہیں کیا آتا ہے result status pass اگر آپ نے review کروایا تو وہ کیا کہے گا اگر آپ نے paper کا review کر آیا تو کیا جواب ملے گا آپ کو nothing has come to our attention that cause us to believe کہ جو paper کا original audit ہوا تھا وہ غلط ہے based on دیکھیں focus کرنا آپ نے جب آپ نے audit جب آپ نے paper دیا paper کا result آیا result کے اوپر کیا لکھا وہ تو pass اس کا مطلب کیا ہے آپ نے اس paper کے اوپر command حاصل کر لی ہے اگر خدا نہ خاصہ paper آپ کا fail ہو جاتا ہے آپ paper کے review کے لئے apply کرتے ہیں تو جو review کا جواب آئے گا وہ کیا آئے گا کہ بھئی آپ نے review کے لئے apply کیا تھا ہم نے آپ کا paper کو review کیا ہے اور paper کو review کر کے ہمیں کچھ نہیں ملا جس کی base پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ paper آپ کا غلط چیک ہو ہے یعنی اس میں کیا کیا ہے اس میں آپ کے assumption کو negate کر دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ایک liner آتی ہے financial statement give یہاں پہ آتی ہے financial statement give true and fair view یہاں پہ کیا word آتا ہے financial statement give true and fair view سمجھنے کیا تھا کاکش میں وہ detail پڑھیں گے کیا ہوتی ہے لیکن سمجھنے کیا تھا difference کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیا آتا ہے nothing has come to our attention that cause us to believe that these financial statements do not present true and fair view ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں nothing اب word focus کیا nothing سے مراد کیا ہے negative minus minus کیا ہوتا ہے minus minus کیا ہوتا ہے plus ہم نے کیا لکھا nothing nothing سے مراد کیا ہے negative nothing has come to our attention that cause us to believe that these financial statements do not be negative present true and fair view یہ نہیں سمجھنے کیا ہے کہ جو کام ہم نے کیا اس کی بیس کو پر financial statements ٹھیک ہیں کیوں ہم نے یہ جہاں پہ mention کیا کیونکہ ہم نے procedure کی extension کو کیا کہا دیا تھا come procedure کی extension کو کیا کہا دیا تھا ہم نے come ہم نے extensive procedure apply نہیں کیے تھے جب ہم نے extensive procedure apply نہیں کیے تو ہمارا جو کام ہے وہ limited ہے اس لئے ہم یہاں پہ limited شرح دیتے ہیں یہاں تک بات سمجھا گیا آپ کو اچھا پھر جو audit ہوتا ہے یہ اچھا یہ ویسے میں ایک additional point بتانے جا رہا ہوں یہ آپ اس نے اس point کو bible نہیں consider کرنا یہ fully year کے اوپر ہوتا ہے یہ ہمیشہ fully year کے اوپر ہوتا ہے نہیں یہ fully year پہ بھی ہو سکتا ہے اور less than fully year پہ بھی ہو سکتا ہے یہ fully year پہ بھی ہو سکتا ہے اور less than fully year پہ بھی ہو سکتا ہے میں ابھی ایکسپلین کروں گا میں نے یہ بات جو کی ہے یہ کیوں کی ہے آڈٹ ہمیشہ فلیئر پہ ہوتا ہے ریویو آپ کا فلیئر پہ بھی ہو سکتا ہے لیس دن فلیئر پہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو کہا لے جی سمجھ آگئے ہیں یہاں تک شکلیں آپ کی نا تھوڑی کہتے ہیں نہیں ہیں اداس اداس شاید سپیڈ کی وجہ سے سمجھ آ رہا ہے کلیر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ابھی تک تو آگے چلیں جی یہاں تک کسی نوٹ کرنا تو کل لے میں کہا آپ اس کو مٹانے لگوں یہی سے آگے شروع کرنا ہے اسی کی آگے فردر ریزنیبل اشورنس اور لیمیٹیڈ اشورنس کا ڈیفرنس آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا آگے جی سمجھ چلیں ایک دفعہ آپ جلدی جلدی نوٹ ڈاؤن کر لیں پھر میں اس کو یہاں سے مٹا دوں گا کلیر جی اچھا ریویو میں پھر آگے دو ڈیفرنٹ ٹائپس نکلتی ہیں ریویو میں دو ڈیفرنٹ ٹائپس نکلتی ہیں جو سٹینڈرڈ ریویو انگیجمنٹ کو ڈیل کرتا ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آن ریویو انگیجمنٹ آئی ایس آر ای ٹوانٹی ٹوانٹی ٹوانڈرڈ آئی ایس آر ای ٹوانٹی ٹوانٹی ٹین یہ دو سٹینڈرڈڈز ہیں جو ریویو انگیجمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں یہ دو سٹینڈرڈڈز ہیں جو ریویو انگیجمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں اب آپ کے سین میں آئے گا کہ when to apply 2400 and when to apply 2410 ہمارے سلے بس میں صرف ریویو ہے لیکن میں ایک نیکس ٹیپ کے اوپر آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی جو نولیج بیس ہے وہ بڑی سٹرونگ فوٹ ہالڈ کے اوپر بلڈ اپ ہو یہاں پہ دو سینڈز لکھیں 2400 اور 2410 اب یہاں 2400 میں کیا ہوتا ہے اگر دیکھیں آڈیٹر فور آڈیٹ آف فینائنشل سٹیٹمنٹ یہ سوال ہے یعنی کہ اس اس آڈیٹ کے لیے جو آڈیٹر تھا کیا اسی نے ہی ریویو پرفارم کیا یا اس نے ریویو پرفارم نہیں کیا تو اس کیس میں ہوگا نو 2400 میں کیا ہوگا نو اور 2410 میں کیا ہوگا یس یہ بات سمجھائیے آپ کو یہ جو آڈیٹر ہے جس نے اس آڈیٹر کو کیا ہے کمپلیٹ سیٹ آف فانیشل سٹیٹمنٹ کے آڈر کو کیا ہے کیا اسی سیم پرسن نے آڈیٹ ریویو کرنا ہے تو پھر اس نے کون سا سٹیڈیٹ فالو کرنا ہے 2410 اور اگر اس آڈیٹر نے اگر اس آڈیٹر نے آڈیٹر نہیں کرنا کسی next another party نے کرنا ہے کسی اور آڈیٹر نے کرنا ہے تو اس نے کون سا سٹیڈیٹ کو فالو کرنا ہے 2400 کو فالو کرنا ہے نہیں سمجھائی نہیں ہے مجھے پتہ نہیں سمجھائی کچھ بچوں کو سمجھائی ہے کچھ کو نہیں ہے میں ہوں ایک کمپنی لیتے ہیں XYZ Limited ایک کمپنی ہے XYZ Limited نوشیروان is auditor of کمپنی for year end 2024 میں کیا ہوں اس کمپنی کا auditor ہوں 2024 کے لیے management want to apply نوشیروان for for review engagement for half year accounts نوشیروان جو ہے کمپنی کا auditor ہے year end 2024 کے لیے درمیان میں 6 month گزر گئی ہے اب management مجھے دوبارہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہی ہمارے جو فانی سے statements ہیں half year لی کے اس کا کیا کر دیں review کر دیں اس case میں بتائیں میں نوشیروان 2400 کو follow کروں گا کس کو 10 کو اور اگر یہاں پہ ہو سارے سارے تین دفعہ مل کے بولیں اگر auditor بولیں مل کے ساتھ company کا audit بھی کرتا ہو اور ساتھ میں review engagement بھی کرتا ہو تو پھر ہم ISRE 2410 کو follow کریں گے اگر auditor audit کرتا ہے صرف اور management کسی اور person سے review کرواتی ہے اس case میں ISRE 2400 کو follow کیا جائے گا آپ اس کی نظر سن لیں یہ دو سٹینڈرز میں کیوں ڈیوائیڈ کیا اگر میں audit بھی کر رہا ہوں تو میرے پاس company کے business کے بارے میں بھی understanding ہے مجھے company کے operations کا بھی پتہ ہے مجھے company کے specific risk کا بھی پتہ ہے مجھے company کے in out سب چیزوں کا پتہ ہے کہا مسائل آئے تھے کیوں کس طرح سے میں audit کو cover کیا تھا میں نے کیا کیا کام کیے تھے تو میرا جو reliance level ہے client کے اوپر وہ زیادہ ہے جب reliance level زیادہ ہے تو شاید میرا کام کا extent کم ہو جائے گا تو 24 10 کے اندر اس کام کمی والے procedure ہیں یعنی کہ ایک تو review میں already کم کام ہوتے ہے لیکن جب آپ خود auditor ہوتے ہیں تو یہ اور کام کیا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ auditor نہیں ہیں آپ first time کسی کا review کر رہے ہیں you have four minute کو follow کرتے ہیں یہ بات یہ آگی ہے اس کے اوپر ہمارا chapter number 15 ہے chapter number 15 اب آپ کو chapter 15 کراؤں گا تو انشاءاللہ امید ہے اس کے اندر کوئی دکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں دکت ہوگی نہیں انشاءاللہ وہ آسانی سے خبر ہو جائے جو ہم نے بھی دکھ پڑا دوسرے میں پہتے آسانی آرڈٹ آرڈٹ میں دو فردر ٹائپس بنتی ہیں ایک آپ کو ہوتی ہیں جرنل پرپس فانیش سٹیٹمنٹ اور دوسری ہوتی ہیں سپیشل پرپس فانیش سٹیٹمنٹ پڑھا با آپ نے پہلے یہ ویسی نام سے جرنل سے سپیسفیک آگیا یہ دیکھیں یہ انیلیٹیکل سکلز ہونا چاہیے ایڈلی ساپ کے اندر کہ اگر ایک جرنل پرپس ہے تو دوسرہ کیا ہوگا سپیشل اگر یہ چیز سوال آپ کے ذین میں آ جاتا ہے تو آپ انیلیٹیکل کیا ہیں سٹرونگ جرنل پرپس فانیش سٹیٹمنٹ اور سپیشل پرپس فانیش سٹیٹمنٹ خود ورڈ سے فرق محسوس ہو رہا ہے کہ جرنل ہے جو کوئی بھی اس کو یوزر یوز کا سکتا ہے سپیشل کو کون یوز کرے گا جس کے لیے بنے اب ہمارے سلبس میں یہ نہیں ہے ہمارے سلبس میں یہ نہیں ہے ہمارے سلبس میں کیا ہے جنرل پرپس فانیش سٹیٹمنٹ اچھا پھر میرا خیال ہے اس سے زیادہ اگر ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ بہت زیادہ ہی کمپلیکس نہ بنا دیں تو ابھی ہم دوبارہ اپنے اشورس دپارٹمنٹ کا اووریو لیتے ہیں اشورس میں ہسٹوریکل فانیشل انفارمیشن کے اوپر ہم اشورس دیتے ہیں اوپر اوپر اشورس دیتے ہیں جو اشوری اشورس اشورس ہوتی ہے اور لیمیٹیڈ اشورس ہوتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے ریزنیبل اور لیمیٹیڈ کے درمیان میں دیفرنش کیا تھا اس کے بعد ہم نے لیمیٹیڈ اشورس میں پھر دو ٹائپس کو پڑا تھا ریویو کرتا ہے تو پھر ٹوانٹی فور ٹین فالو کریں گے اگر آڈیٹر ریویو نہیں کرتا ریویو اس پر فارم بائی سم اینادر پرسن دن ٹوانٹی فور ہندر ویل بی فالو اور میں نے اس کی ریزن بھی بتا دی ہے کہ دونوں سٹینڈرز کے دیفرنس ہے وہ پرسیجرز میں کیا ہے جنرل پرپس سپیشل پرپس ہمارے سلیبس میں نہیں اچھا جنرل پرپس میں ہمارے سلیبس میں فردہ جو ہے وہ کمپلیٹ سیٹ آف آنیش اس ٹیٹمنٹ ہے اس کمپلیٹ سیٹ کے علاوہ بھی آڈیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کمپلیٹ بھی م سیل ہے سنگل کیپشن ہے سٹیٹمنٹ آف کمپریانسی انکم ہے سنگل سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو سنگل پارٹی ہے سنگل کیپشن ہے تو اگر جب آپ یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے سلیبس کا فارٹ نہیں ہے یہ کام پہ آجے گا یہاں پہ آجے گا ٹھیک ہوگی جی اچھا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس میں پھر سم ٹائم کیا ہوتا ہے سمری فانیش سٹیٹمنٹ بنتے ہیں کیا بنتے ہیں نہیں سمری فانیش سٹیٹمنٹ ورڈ سے مراد کیا ہے سمرائز فارم آف فانیش سٹیٹمنٹ سم ٹائم کچھ انویسٹرز ہوتے ہیں جن کو فانیش سٹیٹمنٹ پڑھنے نہیں آتے ہوتے تو ان کے لئے کیا بن جاتی ہیں سمریز بن جاتی ہیں اس کے اندر بیسک انفارمیشن آ رہی ہوگی کمپنی کے جی پیز جی پی مارجنز آ رہے ہوں گے بیٹا آ رہا ہوگا بیسک بیسک انفارمیشن آ رہی ہوگی کمپلیٹ سیٹ نہیں ہوگا but it will be the سمرائز فارم آف دا کمپلیٹ سیٹ آف فانیش سٹیٹمنٹ these are called the summary فانیش سٹیٹمنٹ یہ بھی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے یہ بھی 800 سیریز میں کور ہوتا ہے جو ہمارے آئیزز ہوتے ہیں اس کے آگے ڈیفرنٹ سیریز ہیں وہ میں آپ کو ڈسکس کروں گا جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو hopefully میں چیزیں clarity کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی یہ جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا جو ہم ابھی تک ڈسکسن کر کے آ رہے ہیں یہ ہمارے سلیبس میں بھی ہیں ہمارے کتاب میں بھی چیزیں لکھی ہوئیں ہیں میں بک کیوں نہیں open کروا رہا آپ لوگوں سے صرف اس وجہ سے کہ آپ پھر brainstorming کو چھوڑ دیں گے اور پھر آپ بک سپیسیفک ہو جائیں گے جب آپ بک سپیسیفک ہو جائیں گے تو پھر آپ کی جو analytical skills ہوں گے وہ مر جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے analytical skills بھریں آپ کو سوچنے کی صلاحیت قرار ہونی چاہیے پیپر میں کوئی unusual چیز آ جائے تو آپ اس کو deal کر لیں اگر بک سے میں reading شروع کر دوں گا تو I believe کہ آپ اس بک کے علاوہ سوچیں گے نہیں کچھ لیکن ابھی تک آپ سوچ لیے جب میں سوال کر رہا ہوں تو آپ کے ذریعے میں کوشش نہیں آتا ہے کہ یہ next چیز ہو سکتی ہے اگر آپ درواز پڑھ کے آئے ہوں گے تو آپ کے ذریعے میں چار پوائنٹس ہوں گے آپ رٹا دنگانے کوشش کریں گے آپ additional points کو consider نہیں کر سکتی ہے یہاں تا کسی کا کوئی اطراز نو جی تو پھر اس کو ہم اب 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 اگر ہم سلیبس کو اگر confine کریں تو ہمارا 90% آف دا سلیبس یہاں پہ کبر ہو جاتا ہے 90% آف دا سلیبس یہاں پہ کبر ہو جاتا ہے ہمارے پاس سلیبس بک ہے کسی کے پاس جی سلیبس گریٹ کسی کے پاس ہو آئی کیاپ آئی کیاپ کے ساتھ نوٹس وہ نوٹس میں خود دوں گا آپ کو بک نہیں ہے کسی کے پاس ہمارے پاس جی سسم چلے چلے گا جی سسم چلے گا ہمارے پاس چلیں آج رہنے آج کچھ اور کل دیں کل ہم سلیبس گریٹ کو ڈسکس کلیں گے یہ مٹا دوں جی اگر ہم نے کوئی تصویر بغیرہ بنانی ہے کوئی چیز کرنے تو کل نہیں سکی دوں آخری چیز ایک چیز نائنٹی پرسنٹ ہمارا یہاں پہ قبر ہو رہا ہے فائی پرسنٹ ہمارا یہاں پہ قبر ہو جائے گا اور باقی پانچ پرسنٹ ڈیفنٹ ایریاز ہیں ہم آپ کو بال میں ڈسکس کرنے گا نائنٹی فائی پرسنٹ سلیبس آپ کو یہاں پہ اور وہاں پہ قبر ہو جاتا جی 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 اسی بن کروا دوں گرمی ہو جائے گی ایک دم یہ ادھر والا یہ اورنج والا انجھے کر دوں صحیح ہے نا جی یہاں تک سمجھ آگے جی آپ کو آپ میں ڈھانے لگوں جی میں موسیقی نہیں بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہنسی ہے وہ رکے گی نہیں تو اب ہم اس ڈسکشن کو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں جی نہیں بیٹا ضرور نہیں ہے دیکھو وہ تمہاری موٹیویشن کے پوائنٹس ہوں گے اگر موٹیویشن ہی نہیں ہوگی تو میبر پاس ہوگا نہیں ہوگا تو میں آرڈٹ کو بورنگ سبجیٹ تو نہیں بناؤں گا نا تو میں اس کے ساتھ اگزمپلز جو لنک کروں گا وہ بڑی ریال ٹائم ہوں گی اگزمپلز اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ اگزمپل ایسی ہوں گی کہ آپ پیپر میں بیٹھے ہوئے بھی ذہن میں لے کہیں گے اچھا ایسے آرڈٹ سٹیپس ابھی ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کی اٹینشن بڑی ریکوائیڈ ہے ویسے آپ کی اٹینشن خود خود ہی آ جائے گی اٹینشن خود خود ہی آ جائے گی آرڈٹ سٹیپس ہیں یہ ہمارا جو نینٹی فائی پرسنٹ آف دس لیبس اس کے بارے میں ڈسکشن ہونے جا رہی ہے نینٹی فائی پرسنٹ آف دس لیبس کے بارے میں ڈسکشن ہونے جا رہی ہے اب اصل میں جو بات ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آرڈٹ کیا ڈریکٹلی کسی کرائنٹ پہ جاتے ہیں تو کیا ہم فانیش سٹیٹمنٹس کو پکڑتے ہیں تو ڈریکٹ آرڈٹ شروع کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں آہ ویسی ویسی آرڈٹ کر لیں گے مطلب آجی یا تو پڑھ کیا ہے چودری اچھا اے نہیں ہو جی سلیں اس کو ابھی ٹھیک ہے ویسے سمپلی اگر دیکھا جائے تو آرڈٹ ڈریکٹلی سٹارٹ نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے شادی تو شادی کیا ڈریکٹ نکاح کی بات آجاتی ہے کبھی کبھی نہیں ہے ایسا ہوتے ہی نہیں ہے ایسا ہوتے ہی نہیں ہے بتائیں جب یا میں ایک نارمل وے گھر شادی کی بات کر رہا ہوں میں صور کورٹ میریج کی بات نہیں کر رہا لیکن ایوین کورٹ میریج بھی اور تو اس میں بھی ڈریکٹلی نکاح پر بات نہیں آتی انڈرسٹینڈنگ کے بس اس کے اوپر چیزیں چلتی ہیں اینیوری شادی ہوتی ہے تو کہہ ڈیٹ نہیں کہا ہو جاتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کاری صاحب نے تو بڑا اینڈ پیان ہے بیٹا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی کیا دھونڈ جاتا ہے سب سے پہلے کیا دھونڈا جاتا ہے رشتہ دھونڈا جاتا ہے کیا چیز کیا چیز یہ کیا ہوتا ہے اچھا اچھا جو بسیکلی رشتہ دھونڈنے والی لوگوں کیا آپشن آپشن کیا آویلیبل ہوتی ہے آپ کے پاس کیا آپشن ریشتر ڈھونڈنے کے لیے آپشن کیا ہوتی ہیں دیکھیں ریشتر ڈاٹ کام پہ چلے جائیں کسی جو ہے وہ کسی جو ملے کی آنٹیاں ہوتی ہیں ملے کی پھپیوں ہوتی ہیں ان کو بات کر لیں اور کیا آپشنز ایویلیبل ہوتی ہیں کیا چیز ہاں ریشتر کی ایپ سے چہری چہری اس کے اوپر آپ اپنا گھنڈ بنا کے چیک کر لیں اور کیا ہوتی ہے جی آپ کی خالہ کی بیٹی پھپی کی بیٹی اسے کے لوگ ہوتے ہیں نا سارے جو آپ کے ریشتر میں ہوتے ہیں وہاں سے رشتہ آسکتا ہے جب رشتہ آتا ہے تو کیا ڈرٹلی ہاں ہو جاتی ہے کیا دیکھ بال ہوتے ہیں کیا سوالات ہوتے ہیں کام کیا کرتا ہے فیملی ویلیوز کیا ہیں کسٹ کیا ہے انکم لیولز کیا ہیں کوئی نشا کرتا ہے بیری گوڈ نشا کرتا ہے یا نہیں کرتا جوا کھیلتا ہے یا نہیں کھیلتا یہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں لہذا اس کو indirectly ویریفائی کریا جانا ہورہ ہوتا ہے کوئی رشتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے کمپنی کا نام پوچھا جاتا ہے کہ کون سی کمپنی میں کام کرتا ہے جی اس کمپنی میں کام کرتا ہے اچھا جی چلو ٹھیک ہو گیا کہ اس ڈپارمنٹ میں کام کرتا ہے اس ڈپارمنٹ میں کام کرتا ہے اب آپ کے پاس انفرمیشن آگی ہے کیا کریں گے جس کا رشتہ آیا ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرائی جائے گی میرے پاس کئی دفعہ فون آتے ہیں کہ اس لڑکے کا رشتے کے لیے رشتہ آیا ہے ادھر تو آپ کنفرم کریں کہ لڑکا کیسا ہے کیا چیز بیٹھا ایک بایار ہے نا آپ میں سٹوڈنٹ تو ہوسا آپ میں کسی دن آ رہے ہیں تو اس لیے اچھے بچے بن کے رہنا ہے تو ریفنس چیک کے اوپر میرے پاس کال آتی ہیں دیریکٹلی کالز آتی ہیں کہ یہ لڑکا یہاں پہ کام کرتے ہیں کہ اس کو جانتے ہیں ہم اس کمپنی کے سی ای 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 او کو فون کرتے ہیں وہ بچے کی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکا اچھا ہے برا ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے فیملی ویلیز کیسی ہے تو جو اس کی انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے وہاں سے ہمیں مل جاتی ہے دیریکٹلی ہاں نہیں ہوتی کیا کیا جاتا ہے انڈسٹینڈ کیا جاتا ہے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کیوں بیٹا زنگی کا معاملہ ہے پوری زنگی گزار نہیں ہے اچھا ڈسینڈ ہو گیا تو اچھی زنگی گزرے گی برا ڈسینڈ ہو گیا تو ساری زنگی کچھ 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 میں گزرے گی تو ultimately کیا ہوگا آپ کے لیے بہتر کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی پرپوزل آتا ہے تو اس کو ویلیویٹ کیا جاتا ہے پہلے پرپوزل کو ڈھونڈا جاتا ہے دیکھیں رشتہ سرچ پھر اس کے بعد کیا ہوا جی ایویلویشن وہ جب انکار کرنا ہو جب انکار کرنا تو کیا کہہ دیں گے اس کارے میں ٹھیک نہیں ہے رشتہ سرچ کیا رشتے کی ایویلویشن کی ایویلویشن میں کیا کا فیکٹر کسیڈر کیا جی کاسٹ کیا ہے جی ویلیوز کیا ہیں ایتھکس انکم اینڈ سورس آف انکم کیوں بھئی جیوہ تو نہیں کھیلتا پھر اس کے بعد کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہوئی فیملی میمبرز کتنے ہیں یہ تجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹا یہ تجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا چلو اینڈیو کل لیا تو میں اس کو آئی لائنٹ نہیں کرتا اچھا اینڈیو جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو آپ سب سپل دیکھتے ہیں کہ فیملی میمبرز کتنے ہیں کوئی لڑکے کو پر ایف آئی آر تو نہیں ہوئی بھی کاسٹ کیا ہے ویلیوز کیا ہے ایتھکس کیا ہے انکم کیا ہے سورس اف انکم کیا ہے یہ سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں کیونکہ زنگی کا فیصل ہونے جا رہا ہے اگر فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو زنگی اچھے طریقے سے گزرے گی ادروائز وائس ورسا کام ہو جائے گا اب جب ہم آرڈٹ کی بات کرتے ہیں تو آرڈٹ کے لیے سب سے پہلے آرڈٹ کو سرچ کیا جاتا ہے سرچ کہاں سے کیا جاتا ہے فور زمپل میں گولف کھینے جاتا ہوں میں کسی یوگا کرے جاتا ہوں میں کہیں کوئی کام کرتا ہوں کوئی میرے ایکٹیوٹی کرتا ہوں وہاں پہ لوگ آتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنی بارے میں ڈسکیشن کر رہا ہوتا ہے کہ میرے یہ کمپنی ہے مجھے اس میں یہ چیلنج فیس کرنا پڑا ہے میرے پاس یہ کمپنی کا انویسٹر آیا ہے اس نے مجھے کہا کہ مجھے پرجیکٹیڈ فائنشہ سٹیٹمنٹس کے اوپر کام کرانا ہے تو وہاں پہ ہم اپنے پی آر کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس کام آتا ہے دوسری اپشنز کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ کوئی بگ فم ہے تو آپ کا نام ہے انٹرنیشنل نیم ہے انٹرنیشنل نیم کی وجہ سے کلائنٹس آپ کو پروچ کرتے ہیں فارزمپل کہ اگر کے پی ایم جی کی بات کی جائے تو نیسلے کا اگر کلائنٹ نیسلے اگر کپی ایم جی سے آرڈٹ کرواتا ہے تو نیسلے سویزل لینڈ جو ہے وہ کپی ایم جی سویزل لینڈ سے آرڈٹ کرواتی ہے تو اس لیے جو اس کا لوکل آفیس ہے وہ کپی ایم جی پاکستان سے آرڈٹ کرواتا ہے پتہ نہیں میں خلاب تو چینج ہو گئے لیکن آپ کے پاس نام کی وجہ سے بھی کیا آتے ہیں کلائنٹس آتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کا نام اچھا ہو تو آپ کے پاس رشتوں کی بہار لگ جاتی ہے اگر نام برا ہوتا رشتہ ہے آتے ہی نہیں تو اگر آرڈٹ سرچ ہوتا ہے آرڈٹ سرچ ہونے کے بعد کیا ڈریٹلی آرڈٹ کو سیٹ کر لیا جائے کیوں آپ آرڈٹ سیٹ کر لیں رپورٹ سائن کر دیں کیا فرق پڑتا ہے کیا چیز آپ کی کریڈیبلٹی ہے اشورس آپ نے دینی ہے یہ سیم رشتے والی معاملہ ہے اچھا کلائنٹ مل گیا اچھی طریقے سے کام کر لیا رپورٹ دے دی تو ٹھیک رہے گا کام اگر آپ نے اس ٹھیک طریقے سے ایویویشن نہ کی آپ نے رپورٹ دے دی کل پتہ چلتا ہے کمپنی منی لانڈرنگ میں انوالڈ ہے کمپنی جوئے کے بزنس میں انوالڈ ہے کمپنی کے اوپر جو ڈریکٹرز ہیں ان کے اوپر کیسز چاہ رہے ہیں تو آرڈٹی میڈلی جتنا ان کا نام خراب ہوگا اس سے زیادہ نام کسے خراب ہوگا آرڈیٹر کا نام خراب ہوگا تو یہاں پہ آرڈیٹر کی زنگی کا معاملہ ہے وہاں پہ لڑکے لڑکی کی زنگی کا معاملہ ہے یہاں پہ آرڈٹ کے پارٹنر کا کیا ہے زنگی کا معاملہ ہے اس کی رپیوڈ کا معاملہ ہے اس کی فیوچر کا معاملہ ہے تو یہاں پہ بھی اگین سرچ پورا کیا جاتا ہے جب ایویویشن کی جاتی ہے جی تو ویلویشن میں کس کس کی ویلویشن کی جاتی ہے جی کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی کمپنی کے بزنس کی کمپنی بزنس مطلب بزنس مراد کیا ہے کہ ایتھیکل بزنس ہے یا ایتھیکل ہے لیگل ہے یا ایلیگل ہے فاظمہ پاکستان میں آپ وائن بنانے کی کمپنی نہیں لگا سکتے آپ ویجر ہوتے ہیں جو جوا کرتے ہیں وہ کمپنی نہیں اوپن کر سکتے آپ کا ڈرگز کی کمپنی نہیں کر سکتے تو اس طرح کی جو مملات ہوتے ہیں وہ بزنس کی آپریشن میں آتی ہیں تو اگر اس طرح کام ہوگا تو ہم کلینٹ کو اسیپٹی نہیں کریں گے بورڈ آف ڈیریکٹرز سلیش سی ای او سلیش سی ای ای اف او سلیش کمپنی سیکٹری سلیش ادھر ایگزیکٹیو ان سب کو کیوں آپ اویلویٹ کریں دیکھیں اگر یہ لوگ کیا ہے یہ لوگ گورنس سٹرکچر آف ڈا کمپنی میں موجود ہیں تو یہ دے آر لیڈنگ ڈا کمپنی اگر یہ ہی آنا تھی کالے تو کمپنی بھی آنا تھی کلوے میں چاری ہوگی اب یہاں بھی ہم ان کے بارے میں کیا دیکھیں گے آپ سمپل سیک بات مجھے بتائیں اگر آپ آپ میں سے کسی نے بینک آنٹ آپن کروانے کا اتفاق ہو جب بینک آنٹ آپن کروانے کا اتفاق ہو جب بینک آنٹ آپن کروانے ہیں آپ پر سرچ کا بٹن دبا دی جاتا ہے تو اگر پوری دنیا میں کہیں بھی آپ پر کوئی کیس چل رہا ہے کسی بھی کم ملک کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی قسم کا وہ اس ورلڈ چیک کے اندر ایک انوملی کے طور پر ریپرزنٹ ہوگا فارجمپل آپ کا نام کیا جی نور عبداللہ اب مجھے شیف دائیں عبداللہ کے نام کے کیا کوئی ایک بندہ ہی ہوگا یہ ایک لڑکہ ہی ہے نہیں عبداللہ نام کے ملین آف پیپل ہوں گے دنیا کے اندر ان کے اوپر کیس بھی ہوں گے اب میں نے عبداللہ کے نام ورلڈ چیک میں دیا اس نے کہا جی کہ ٹیررزم کورٹ کے اندر کیس چاہ رہا ہے آپ دیکھیں ٹیررزم کورٹ اندر کیس چاہ رہا ہے میں ایک دم آڈیٹر تھا چکرنا ہو گیا کیونکہ عبداللہ ایک ہمونی کا ڈیریکٹر ہے تو مجھے تو پرشان ہو جانا چاہیے لیکن میں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جنیک ہوتی ہیں فارزمپل پاسپورٹ کا نمبر اور سی این ایسی اچھا میں نے کہا کیونکہ میرے پاس ڈیٹیل آ رہی ہے مجھے اپنی ریسرچ کو اور ریفائن کرنا چاہیے میں نے کیا کیا میں نے اس کا سی این ایسی کی ڈیٹیل دے دی کیا میری سرچ کمپلیٹ ہوئی ہے نہیں کیونکہ ایسی آن ایسی تو صرف پاکستان میں اگر بھائی صاحب کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے کسی اور ملک میں جا کے انہوں نے جو ہے کچھ کھلواڑ کھیا ہوئے تو پھر کیا ہوگا وہ تو یہاں پہ رپورٹ نہیں ہوگا پھر میں نے کیا کہا ان کو کہا جی اپنا پاسپورٹ بھی لے کے آئے ہیں میں نے ان کے پاسپورٹ نمبر کی بیس کے پر بھی سرچ کر لیا اس کے بعد اگر ان کا نام نہیں اپیر ہوتا تو میرے لیے یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ سیم وہی کام ہے جب رشت آیا تھا تو انویسٹیگیشن کی گئی تھی تو جب آڈٹ آیا تھا تو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اس میں لڑکے کی انویسٹیگیشن تھی اس میں دیریکٹر کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کمپنی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کارپورٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کام وہی ہے کام وہی ہے صرف کیا ہے دیکھنے کا انداز بدل گیا کام ہوئی ہے دیکھیں یہ آپ کو بڑا بینفیٹ دیں گی چیزیں بیٹا کل آپ کو دیکھیں آج کچھ فیکٹرز یہاں پہ ایڈنٹیفائی ہوں گے کل کسی کرشتہ آتا ہے فور اتر پہ آپ کہیں گے نہیں یہ کام سارے کرنے کیونکہ آڈیٹر ہے نا آپ لوگ سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے سوچیں گے نا تو اس لیے بیٹا یہ اچھے طریقے سے سن لیں اگر ان کو اچھے طریقے سے سوچ لیں گے سمجھ لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی کل آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے کل آپ نے شادیاں بھی کرنی ہے شادیاں فرق ہے جی تو یہ لڑکے لڑکے تو کر سکتے ہیں نا یا نہیں کر سکتے ایڈیو جی اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ جاتی ہے آپ وہاں سے ان کے بارے میں سرچ کرتے ہیں بزنس کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں جی کہ بزنس لیگل ہے یا نہیں ہے کیا چیز آتھرائیز بزنس کارے ہیں یا نہیں کارے لیگل بزنس کارے ہیں یا نہیں کارے اس کے لئے وہ اور کیا دیکھیں گے کوئی لیگل کیس تو نہیں ہے کمپنی کے اوپر نہیں ابھی وہ نیکسٹیج کی بات ہے ہاں وہ دیکھیں گے کمپنی کے بزنس کو دیکھیں گے باقی کچھ اور فیکٹری بھی دیکھیں گے ابھی میں بڑا سپیسیفک چالا ہوں زیادہ تیل میں نہیں جا رہا جب ہم تیل پڑھیں گے اس کے اندر یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے ابھی سب سمجھانے کے لیے لیگل کیسیز کوئی میجر نیچر کا تو نہیں چارہ کمنی کے اوپر میجر شیئر اولڈر کہاں کے ہیں وہ چیزیں بھی دیکھیں گے کوٹ آفیتکس میں ہے وہ بھی دیکھیں گے میجر شیئر اولڈرز کہاں کے ہیں فار ایزمپل پاکستان کے اندر وہ کنٹری کی لوگ جو فیٹف کے اندر بلیک لسٹڈ ہیں فار ایران بلیک لسٹڈ بائی دا فیٹف جو آپ کی انٹی منی لانڈرنگ سے لیٹڈ جو آپ کی گائیڈ لائنز ہیں جو فیٹف اس کو دیکھتا دارا اس نے بلیک لسٹڈ کسی کنٹری کو کر دی ہے تو اس ملک کے جو رہائش ہی ہیں وہ کسی اور ملک میں جا کے اکاؤنٹ اوپن نہیں کہا سکتے تو ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ انٹی منی لانڈرنگ کے پوائنٹ اسے کوئی کیس وغیرہ تو نہیں ہے کوئی چیزیں تو نہیں ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے تو جناب آپ کی ایویلیویشن اس کی بیسیس پہ ہوتی ہے آپ ایویلیویشن کے بعد اگلہ کام کیا ہوتا رشتے میں ایویلیویشن کی ایویلیویشن کے بعد کیا ہوا جی کیا ہو جاتی ہے جی انگیج منٹ اب یہاں پر جنگیج منٹ ہوتی ہے کیا کوئی ریٹن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وربل ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ایمٹ کر دیا جاتا ہے جس کو مووی میں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے تو آپ کا وہ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے ایمٹ تو آپ کی انگیجمنٹ کنفرم ہوگی انگیجمنٹ انشاءاللہ انگیجمنٹ کنفرم ہوئی ہے نکاح کنفرم ہے نہیں ہوا ہوسط ہے کہ دوبارہ ریویلیشن ہو اور آپ ہیں اور آپ کیا ہو جائیں دوبارہ نوٹ کنفرم پہ چلے جائیں تو ابھی انگیجمنٹ کنفرم ہوئی ہے یہاں پہ جب ہم نے یہ چیزیں ساری دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہمیں کچھ لیگل ریکارمنٹ دیکھنی پڑیں گی ویسے وہاں پہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں لیگل ریکارمنٹ یہاں پہ بھی دیکھنی پڑیں گی آپ کو یہ کام کرنے کے بعد لیگل ریکارمنٹ ہوں گی چلیں یہ انگیجمنٹ کنفرم ختم اب آپ کے ذنب میں اگر رشتے میں کونسے لیگل ریکارمنٹ کیا جیس گوڈ دیکھیں لیگل ریکارمنٹ کیا ہوتی ہیں جو اسلام ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر مسلم ہے مسلم تو باقی جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کا اپنے اپنے مذہب کے اندر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ کیا جی آپ کا ریلیجن اور کیا ہوگا جی ایج کیونکہ دیکھیں نا لیگل ریکارمنٹ وہ ہوتی ہیں جو سیٹ رولز ہوتے ہیں law کیا ہوتا ہے rule set of rules تو جو rules ہوتے ہیں that has to be followed اگر rule follow نہیں کریں گے تو وہ transaction کیا ہو جائے گی null and wide وہ wide agreement ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ریلیجن دیکھا اے ہی دیکھی اس کے علاوہ اور کوئی requirements ہیں اس کو دیکھا کیا چیز ہاں consent very good اور کیا ہو سکتا ہے good number of already کوئی marriage ہوئی ہے تو اس کو پھر اپنا وہ certificate لے کے آنا پڑتا ہے کہ allowed to marry ہے یا نہیں ہے تو یہ کچھ لیگر requirements ہیں یہاں پہ کیا ہوں گے لیگر requirements آپ نے اگر companies act پڑا ہے اگر آپ نے companies act پڑا ہے تو companies act میں آپ نے auditor کی appointment کے اوپر کچھ section پڑے ہوں گے qualification oblique disqualification disqualification of auditor auditor کی appointment کے rules auditor کی qualification یا disqualification کون بندہ audit کر سکتا ہے کون audit نہیں کر سکتا for example company کے director company کے auditor point نہیں ہو سکتے company کا imply company کا auditor point نہیں ہو سکتا certain exceptions بھی موجود ہیں جس نے company کو loan دیا ہو lender company کا auditor appoint نہیں ہو سکتا تو یہ لوگ ہیں جو disqualification میں آ جاتے ہیں qualification میں کون سے آئیں گے chartered accountant ہونا چاہیے جس کے پاس valid practicing license ہو اور اگر company کا share capital 3 million سے کم ہے تو اس case میں cost and management accountant بھی appoint ہو سکتے ہیں اور باقی بھی اس میں کچھ چیزیں ہیں لیکن اے نہیں ہو legal requirement میں کیا ہے کچھ companies act کی requirements ہیں auditor کے appointment کے بارے میں اس کو ہمیں follow کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ آگئی اس کے بعد ہمیں کچھ code of ethics کی requirement کو follow کرنا پڑتا ہے کچھ code of ethics آپ نے پڑھا ہوگا self interest rate آپ نے جو self review threat ہے self interest ہے agreement ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے mutual consent کا دیکھیں نا ایک contract کیا ہوتا ہے an agreement enforceable by law تو جب agreement ہو گیا اور وہ enforceable by law ہو گیا تو کیا بن گیا جی آپ کا contract ہو گیا تو یہاں پہ آپ کا contract ہو گیا ہے آپ اس company کا audit tower start کر سکتے ہیں یہاں پہ لیگر requirement کو follow کیا لیگر requirement کے بعد فضر ہم نے کیا دیکھا جی ایک camera man آیا movie بنی movie کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رسم ہوئی رسم کے بعد کوئی روٹی ہوئی یا افتاری کے بعد نہیں ہو سکتی افتاری بھی تو ہو سکتی ہے نا بھائی روٹی ہوئی روٹی کے بعد کیا ہوا رشتہ confirm یہاں تک بات سمجھا گئی آپ کو یہ motivation ہے یہ motivation ہے آپ لوگوں کے لیے دیکھیں جتنا جلدی سیئے پاس کریں گے اتنا جلدی شادی ہوگی سمجھائی بات کی اتنا جلدی آپ ساری زنگی کے phases میں اتنا جلدی آگے جانا شروع ہو جائیں گے اگر آپ qualify تیس سال کے عمر میں جا کرتے ہیں اور آپ نے یہ restriction لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے شادی اس وقت تک نہیں کرنی جب تک آپ نے qualify نہیں کرنا تو پھر نہ qualification ہوگی نہ شادی ہوگی تو اپنی جو qualification ہے اس کا goal کیا رکھیں 23-24 سال 25 سال کے عمر میں ہم نے کیا کہا لینا ہے qualify انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد کیا پھر آپ نے شادی plan کرنی ہے دیکھیں ایک سال qualification late ایک سال شادی late ایک سال qualification late ایک سال income on a late نقصان بے نقصان ایک سال شادی late اتنے دیر سے بچے پیدا ہوں گے جتنے دیر سے بچے پیدا ہوں گے آپ جتنے جلدی بڑے ہو جائیں گے اور بچے آپ کے ساتھ جا کے آپ کا سارا نہیں بنیں گے تو ہر چیز کس کے ساتھ linked ہے qualification کے ساتھ تو جتنی جلدی آپ qualify کر لیں گے اس میں جلدی آپ کی کیا ہو جائے گی شادی جنہ جلدی شادی ہو جائے گی اتنی جلدی آپ کی زنگی اچھے طریقے سے start ہو جائے گی اینیو جی ابھی ہم نے رشتہ search اور audit search سے لے کر رشتہ کی confirmation اور audit کی confirmation تک کے points پر discuss کی ہے یہاں تک کسی کو کوئی سوال یہاں تک کوئی شادی کا سوال نہیں سوال جی اس step کو کہا جاتے ہیں step number one جس کا نام ہوتا ہے pre engagement جس کو کیا کہا جاتا ہے جی pre engagement انگیجمنٹ سے پہلے اب انگیجمنٹ نہیں ہوئی اب آپ ذہن میں دکھیں اگر آج پیپر میں سوال آجائے pre engagement level کے اوپر audit میں کیا کام کیا جاتے ہیں آپ ایک منٹ میں شادی ذہن ملے کہیں گے reverse فوری طور پر آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے اچھا search کیا evaluate کیا investigation کی code of ethics کو دیکھا یہ دیکھا وہ دیکھا اس کے بعد رسم ہوئی کھانا کھایا بیترین قسم کی روٹی کھائی اس کے بعد رسم ہوئی رسم کے بعد کیا ہوگا یہ رشتہ done فوری طور پر آپ کے ذہن میں آئے گا audit میں کیا ہوا audit میں سب سے پہلے audit کو search کیا client آیا company کے directors کے بارے میں information لی company کے cfo کے بارے میں information لی company کے executives کے بارے میں information لی company کے business کے بارے میں information لی company کے shareholders کے بارے میں information لی اور پھر ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا بینک اکاؤنٹ کے بارے میں سر نے ایک سوال کہا تھا کہ بینک اکاؤنٹ اپن آتا ہے اس میں world check perform کیا جاتا ہے وہ perform کیا وہاں سے ان کے بارے میں investigation کی complete ہوئی اس کے بعد code of ethics کی requirement کو دیکھا اس کے بعد legal requirement کو دیکھا legal requirement کے بعد ہم نے engagement letter کو issue کر دیا جب engagement letter کو issue کیا تو ہماری engagement کیا ہو گئی confirm ہو گئی this is called the pre-engagement اس سے آگے آگے کیا ہوگا پھر post engagement یعنی کہ اب شادی کا planning دیکھو آپ مجھے شیئر بتائیں پھر again کیا pre-engagement کے بعد ڈریکٹ نکا ہو جائے گا کیا اب اگلا step کیا ہوگا کیا چیز دو تین سال والی بیٹا باتوں میں نہ جاؤ qualify جلدی کرو within six months ہو جائے گا کام تمہارا دیکھیں جی اب engagement ہوگی ہے آپ planning ہو رہے ہیں آپ کسی کی planning ہے شادی کی planning ہے سب سے پہلے جن میں کیا سوال آئے گا بندے کتنے بلانے ہیں حال کون سا رکھنا ہے شاپنگ کان سے کرنی ہے بجٹ کتنا ہے menu کیا ہوگا menu میں کیا muttern menu رکھنا ہے chicken menu رکھنا ہے اس کے ساتھ additional کوئی بار بی کیو کرنا ہے یا نہیں کرنا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس budget level کتنے ہیں یہ چیزیں ہم پہلے assess کر لیں گے اچھا اب ہمارے پاس team member کون کون سے ہیں ظاہری بات ہے کسی نے مندی کا function manage کرنا ہے کسی نے براد کا function manage کرنا ہے کسی نے ولیمے کا function manage کرنا ہے ہمارے پاس ہر بندے کی رول responsibilities کیا ہیں اب اس میں ایک ماما آئے گا میں جناب میں پنجا شادی ہیں ہو جی بکتائی ہیں نے وی وی ہزار بندے دی ہیں میرے پاس مسئلے ایک ہونی پانچ ہزار بندہ رین کرنا پندوں میں جو شادی ہوتی اس میں پانچ ہزار دوت ہزار بندہ نارمل ہوتا ہے کوئی مسئلے ہی کو نہیں ہے جناب بس سب کچھ کر لیں گے تو جناب وہ آیا بندہ اس نے کہا جی میرے ذمہ لا دے ہو بکرے لے کھونا ایک آگے بکرے لے آئے گا دوسرے آئے جی میرے ذمہ لا دے ہو سارے سودہ سلف لے کے آنا کروکری باقی چیزیں وہ میرے ذمہ وہ اس نے اپنے ذمہ لے لیں ایک نے کہا جی کہ جو پکوائی والا نئی ہے نا وہ میں لے کے ہوں گا وہ اچھا کام کرتا ہے دیکھیں میں کر کیا رہا ہوں ایک ٹیم بلڈ اپ ہو رہی ہے ایک ٹیم میمبر کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا میں نے اپنی ٹیم آڈٹ کے لیے ٹیم جب پلان کرنے تو کیا کروں گا سب سے میں دیکھوں گا کس کے پاس ریمنیو کو آڈٹ کرنے کی ایکسپرٹیز ہیں کس کے پاس پراپٹی پلانٹ کو آڈٹ کرنے کی ایکسپرٹیز ہیں کس کے پاس اوہر آل اکاؤنٹس بنانے کی ایکسپرٹیز ہیں کس کے پاس فیف سکیجول فور سکیجول آف دی کمپنیز ایکٹ اور آئی فریس کی انڈسٹینڈنگ ہے میں اپنی ٹیم کی کمپیٹنسن کیپیبلٹیز کو چیک کروں گا اس کے کارڈنگ کیا کروں گا میں ان کو ٹاسک ایلوکیٹ کروں گا شادی میں کیا کیا تھا بیس ناندہ پاسٹ ایکسپرٹیز جو اس بندے کے کیا تھے ایکسپرٹیز ہی اس کی بیس پہ ہم نے کیا کیا تھا اس کو ٹاسک ایلوکیٹ کیے تھے وٹ وی آر دوئنگ وی آر جس پلاننگ وی آر جس پلاننگ اب دیکھیں وہاں پہ ہم نے کہا کہ ہمارے لیے دوہزار بندے کا فنکشن ہے اب دوہزار بندے میں پچاس بندہ آرڈٹ میں بھی یہ سیم چیز آتی ہے اگر بھائی میرے پاس کمپنی کے پاس ڈھیروں ڈھیر پروفٹس ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی گلتیاں کیا ہوں گی اگنور وہاں پہ بھی میٹیریالٹی کا کونسپ تھا یہاں پہ بھی کیا ہے میٹیریالٹی کا کونسپ ہے کیوں بھائی کیونکہ ہم ہنڈر پرسنٹ کام ہیں نہیں کرتے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ شادی کے جو انٹرنس کا گیٹ کہ وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو اور کہے جناب اپنا کارڈ دکھائیں وہ کارڈ لے کے آئے آپ اس کا کارڈ کا ٹک کریں جناب یس یا نو ان کے ایک اٹینڈر شیٹ بنی ہوگی جس کے اوپر جو گیسٹ ہوں گے ان کا نام ٹک ٹک مار کیا جا رہا ہوگا ایسے ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کوئی اہرہ گہرہ تری ایڈرز دیکھئے نا آپ نے تو وہ جس سے جا کے رن چھوڑ داس چاچڑ وہ تھا عمر خان اس کی ٹیم تھی جا کے کھانا کھا کے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں نا تو اہرہ گہرہ تھے سامپل پہ پکڑے گے اب وہ سے وہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہوں دیکھیں سامپل پہ پکڑا جا سکتا ہے لیکن بات کیا ہے ہنڈر پرسنٹ تو کام نہیں کیا نا تو میٹیریالٹی کا کونسپٹ کھاں پہ ہے آرڈٹ میں بھی ہے میٹیریالٹی کا کونسپٹ کیا ہے شادی میں بھی بجٹ دیکھا جاتا ہے آرڈٹ میں بھی ایکٹیوٹیز کو پلین کیا جاتا ہے شادی میں بھی ایکٹیوٹیز کو پلین کیا جاتا ہے ایکٹیوٹیز کیا ہوں گی شاپنگ کرنا کھانا مینج کرنا حال کی بکنگ کرانا ٹھیک ہے نمبر آف گیسٹ کو ایکاؤنٹ کرنا گیسٹ کو کس طرح سے انوائٹ کرنا وہ دیکھنا کون رسیب کرے گا وہ دیکھنا اور کیا چیز ممانوں کو سنبھالنا ان کو کہاں کہاں پہ رائش دینی ہے پھر جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شادی دن قریب آتے ہیں تو پھر یہ نراز گیاں بڑھ جاتی ہیں تو کس کو جا کے کس طریقے سے منانا تو آرڈیٹر بھی نراز ہو سکتا ہے کمپنی سے تو کمپنی بھی پوری کوشش کرے گی آرڈیٹر کو منانے کے لیے سارا کو ٹور کرا دیتے ہیں آپ کو ہونڈا سیوک لے دیتے ہیں آپ کو کسی ہوتیل کے اندر کھانا اچھا سا کھلا دیتے ہیں میں وہی تو بات کرنے جا رہا ہوں دیکھو تو ہمیں ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے جب آپ اکاؤنٹنگ ایشو نکالیں گے تو آپ کو آفرز آئیں گی آپ نے ان آفرز کو ریجیٹ کر دینا ہے جس طرح ہوتا ہے نا کہ رشتداریوں میں جاتے ہیں راضی کرنے کے لیے تسی میرے حال ہوس موقع تا ہے این کی تاسی این کی تاسی اسے نہیں آنا داڑی شادید ہے چلو کوئی گا نہیں اب آپ یا جو اس کو بھی لیا ہو اس کو بھی لیا ہو پھر وہ ایویوییٹ کرتے ہیں اچھا پھر اگر ان کے گھار میں کوئی فنکشن ہوگا تو کہیں گے اچھا کل ہمارے گھار میں فنکشن آنا ہے تو میں جانا پڑے گا اگر ان کے بچوں کی شادی ہو چکے ان کے گھار کیا کہیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے جانے گی کہ ہمارے گھار میں کوئی فنکشن ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ ایویلیویٹ کیا کس چیز کو ڈسین میکنگ کو کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اس سے جب آڈیٹر کو کچھ چیز آفر کی جاتی ہے تو آڈیٹر بھی کیا کرتا ہے اس چیز کو ایویلیویٹ کرتا ہے فارزمپل اب آڈیٹر کو ایک کمپنی کا پین ہے وہ اپنے گاؤں گیا وہاں سے سرسوں کا ساغ لے کیا آگیا اب مجھے بتائیں آڈیٹر کو اس نے سرسوں کا ساغ دے دی ہے تو آڈیٹر کا کیا آڈیٹر میکنگ اس سرسوں کے ساغ کی بھی اس پہ چینج ہو جائے گا نہیں ہوگا کیوں نہیں چینج ہوگا اب بھئی مٹیریل نہیں ہے وہ جو پندہ آفر کر رہا ہے اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے کمپنی میں وہ مجھے کچھ کہا نہیں سکتا وہ یہ نہیں کہاستا کہ آگے فانشل اسٹیٹمنٹ کو چینج کر دو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا فانشل اسٹیٹمنٹ ہوتی گیا اب اس کس جگہ پہ کمپنی کا سی ایف او ہے سی ایف او گزرتے گزرتے کہا گیا سر آپ کے لئے یہ ریٹرن ٹکٹ ہے ترکی کا جائیں فیملی کو لے جائیں وزٹ کریں اب بتائیں کیا اب آفر جو کر رہا ہے وہ کون ہے کیا اب میرے ذہن کے اوپر اس کی امپیکٹ آئے گا ملکل آئے گا اب یہاں پہ میرا جو ڈسین ہوگا وہ ایتھیکل ہونے چاہیے ایشوڈ نوٹ اسٹیٹ گفٹ یہ کوڈ آف ایسیس کی رکوائرمنٹ پلیننگ میں آپ نے کوڈ کو بھی دیکھنا ہے نا ساتھ ساتھ چیزوں کے لئے ایک چلنا ہے کہ یہ مسائل آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور آپ نے ایک آرڈنگلی ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو اس سٹیپ کو کہا جاتا ہے پلیننگ ابھی بیٹا میں اس کو ڈسکس ڈیٹیل میں نہیں کر رہا کیونکہ مرپس ٹائم کم ہے میں صرف جرنل جرنل ڈسکیشن کر رہا ہوں پلیننگ سوری دوسرے نمبر پہ کیا آگئے جی پلیننگ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایکزیکیشن تیسرے نمبر پہ کیا آتا ہے ایکزیکیشن اب ڈے آف شادی آگئے ڈے آف شادی ڈے آف سٹارٹ آف دا آرڈٹ انگیجمنٹ ڈریکٹلی اب آپ پروسیجر پرفارم کرنے جا رہے ہیں ایکزیکیشن میں کیا ہے شادی کا دن آگئے جی ممان آنا شروع ہو گئے ہیں بٹھانا شروع کر دیا جو جو روز رسپانسبلٹی بنائی تھی اس طریقے سے سارا کام آٹومیٹیکلی چاہ رہا ہے اب یہاں پہ ایک چیز بتائیں اگر میں نے ایونٹ پلین نہ کیا ہوتا تو کیا یہ ایکزیکیشن ٹھیک طریقے سے ہو سکتی تھی ایکزمپل کے طور پر آپ نے کھانے کا ارینجمنٹ ہی نہیں کیا ممان آگئے ہیں اب ذہن میں آیا کہ کھانا تو ارینج ہی نہیں ہے آرڈر اتنا بڑا نہیں ہوتا دی جلدی آپ شادی وہ شادی تو کیا گئی شادی تو گھن ہو گئی وہ جو سارے پروسیسٹیو سارے کیا ہو گئے جتنی میند تو ہی تھی ساری پری انگیجمنٹ بھی ختم ہو گئی کیوں پلیننگ ٹھیک نہیں تھی آپ نے کہا تھا کہ یہ رسپ میں کرنی ہے وہ رسپ میں نہیں ہو سکی ہیں آپ کی ٹائم نہیں ملا لوگ میں مان ٹائملی آئے نہیں ہیں تو وہ سارا فنکشن کیا ہو جائے گا اسی طرح سے اگر آڈرٹ میں پلیننگ نہیں کی تھی فار ایکزمپل کمپنی کا جو فکس ایسٹس کا موڈل ہے وہ ہے ریویلیشن موڈل کی بیسک پہ کتنے سال کے بعد ریویلیشن ہونی چاہیے جاؤ چوہ رہا ہوں میکسیمم ٹائم لیمٹ کیا ہے سٹینڈرٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اگر تو چینج آ گیا ہے تو پھر ساتھ ساتھ کروائیں اگر نہیں آیا تو 3 to 5 years کے بعد آپ کروانا پڑتا ہے 5 years is the maximum limit آئے 16 میں لکھا ہوا ہے کتنی لیمٹ ہے 5 years is the maximum limit آپ دیکھیں اگر پلیننگ کے اوپر آپ نے اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا اب آپ ایکزیکوشن پہ آ گئے ہیں آپ کمپنی کے فانش سٹیٹمنٹ کو بنا لیا ہے آپ نے پرانی ریویلیشن کی بیس پہ ہی اس کو اپ ڈیٹ کر دی ہے اب مجھے ایک چیز بتائیں کیا آپ فانش سٹیٹمنٹ true and fair view دے رہے ہیں نہیں آج کے دن پہ آپ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ریویلیشن نہیں ہوئی تو کلائنٹ کیا کہے گا کہ سر آپ کو آڈٹ کیا خرمی جاد ہے اب تو نہیں ہو سکتی اب اگلے سال ہی ہوگی تو کیا آڈٹ ٹھیک طریقے سے کام ہوا نہیں ہوا اس طرح سے مجھے پتا ہے کہ کمپنی کے اوپر سپیسیفک رولز ہیں ریگولیشن لگتے ہیں جس کے مطابق مجھے اس کے اوپر ایڈیشنل کنسیڈریشن کو فالو کرنا ہے میرے پاس اس کی کمپیٹنس کا کوئی ریسورس ہونا چاہیے جو اس کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے فار ایزمپل بینکس کے لیے کیپیٹل ایڈیوکیسی ریش ہوتی ہے بینکس کے لیے کیپیٹل ایڈیوکیسی ریش ہوتی ہے کار جیسے کہتے ہیں اب اس کی کلکولیشن ایک ہائیلی کمپلیکس اگر آپ کے پاس اس طرح کے ایکسپریٹس کا بندہ نہیں ہے جو کار کے اوپر کام کر سکے تو کار کے اوپر آپ کام نہیں کر سکیں گے تو آج کے دن کے اوپر مجھے کوئی رسورس اگر نہیں ملتا تو میرا آڈٹ کی پلیننگ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے گی اس طرح سے اگر پارٹنر ریویو کرنے آیا ہے اور ریویو کر دے دوران اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہوا تو آڈٹ پورے کا پورا کیا ہو جاتا ہے فلس ٹاپ پہ آ جاتا ہے رک جاتا ہے تو پلیننگ بیٹا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے اگر پلین نہیں کریں گے تو ایکسکیوشن ٹھیک ہے نہیں ہوگی آپ اپنی پرسنل سٹیڈی لائف میں دیکھیں اگر میں ڈریٹلی آتے سار بک کلتا چپٹر نمبر وان اوپن کرتا جس سیکنس میں چپٹر نمبر وان لکھا ہوا ہے اس طریقے سے ریڈنگ کر دیتا تو وہ جو کونسٹ بیلڈ ہونے تھے وہ اور آج کے دن پر جو کونسٹ بیلڈ ہو رہے ہیں اس میں کتنا فرق ہے آپ خود بتائیں میں اس چیز کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ٹھیک پر آ رہا ہوں لیکن میرے ہی کہنے اطلب یہ ہے کہ ہم نے پلین کیا ہے نا چیزوں کو پہلے ہم نے آڈٹ کو سمجھا ہے اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز کو دیکھا ہے درمیان میں ہم سمجھنے کے لیے آڈٹ کے انٹ پر بھی چلے گئے ہیں آڈٹ کے درمیان میں بھی چلے گئے ہیں ہم ہر لحاظ سے ڈسکسٹ کر رہے ہیں اس کی پلیننگ بھی کر رہے ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اب ایگزیکیوشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہماری ابھی ہماری کیا چاہ رہی ہے پلیننگ چاہ رہی ہے ابھی ہم ایگزیکیوشن پر نہیں آئے ابھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایویویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس لیبرز کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے ابھی میں آپ بچوں کی جو ہے وہ ریٹنگز کر رہا ہوں کہ کس بچے کو اوپر کتنی میرد کرنے کی ضرورت ہے کس بچے نے پیک اچھے طریقے سے خود ہی کر لینا ہے کس بچے نے پیک کرنے میں ڈککت ہوگی اس کو ٹائم لگانا پڑے گا ابھی میں آپ لوگو ایویویٹ کر رہا ہوں آپ لوگ مجھے ایویویٹ کر رہے ہیں دونوں کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ایویویشن کر رہے ہیں کیوں کیونکہ دس اس پلیننگ اچھی پلیننگ ہوگی تو اچھی ایگزیکیوشن ہوگی جب ہم بکس اوپن کر کے پڑھنا شروع کریں گے ای بلیو اس میں کوئی ایسا کونسپٹ نہیں ہوگا جو آپ کو نہ آتا انشاءاللہ اس کی اگنسٹ ہر کونسپٹ کے اگنسٹ آپ کے پاس اگزمپل مجود ہوگی اور آپ اس کو اچھے طریقے سے آسانی سے انشاءاللہ مینج کر لیں گے تو ایگزیکیوشن میں پھر یہاں پہ پر پروسیجر اپلائی کیا جاتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اپنا کام کرتے ہیں ایگزیکیوشن کے بعد آتا ہے جی فائنلیزیشن ایگزیکیوشن کے بعد کیا آتا ہے جی فائنلیزیشن فائنلیزیشن میں کیا ہوتا ہے جی اب دیکھیں شادی کا فرکشن جب وائنڈنگ اپ کے قریب پہنچتا ہے روٹی شوٹی کھولنی ہوتی ہے اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے نکاح نامہ لے کے آیا جاتا ہے سلامی لی جاتی ہے یار گوڑ پھر جستہ چھڑوائی لی جاتی ہے پھر دودھ پلائی لی جاتی ہے پھر جوتی چھپائی لی جاتی ہے پھر کیا گوڑا پٹھائی لی جاتی ہے پھر سالیوں گناکہ اور ہوگی کمپلیٹ ہوگی رسمیں کمپلیٹ ہوئیں اس کے بعد کیا ہوا جی نکاح نامے کی رسم ہائی نکاح نامہ کیا ہے پیپر اب کیا ہونے جا رہا ہے ڈاکومنٹ ہونے جا رہا ہے کسی اس کے بارے میں شادی کے بارے میں طریقہ نامے کے پیپروں پہ سائن ہوئے تو کیا ہوگی جی فائنلیزیشن میں آگیا اب بات کیا ہوگی فائنلیزیشن پہ فائنلیزیشن آرڈٹ میں کیا ہوگی آرڈٹ ریپورٹ اب کیا جی آرڈٹ ریپورٹ پہ سائن یہاں پہ جو آرڈٹ ہوتا ہے اس میں پارٹنر جو ہوتا ہے وہ سائن کرتا ہے کس کے اوپر آرڈٹ ریپورٹ کے اوپر اور جو شادی ہوتی ہے اس کے اوپر نکاح نامہ ہوتا ہے اس کے اوپر دولہ اور دولن جمع وٹنس کیا کرتے ہیں سائن کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتی ہے یہ میریج کمپلیٹ ہو جاتی ہے فائنلیزیشن کے اوپر آرڈٹ میں کیا ہوتا ہے آرڈٹ پارٹنر سائن کرتا ہے کس کے اوپر آرڈٹ ریپورٹ کے اوپر اور جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کس کے اوپر سائن کرتی ہے فانیش اسٹیٹمنٹ کے اوپر مینجمنٹ کس پہ سائن کرتی ہے فانیش اسٹیٹمنٹ پہ آرڈٹ کس پہ سائن کرتا ہے آرڈٹ پارٹ پہ یہاں پہ دو ڈاکومنٹ ہوتی ہیں شادی اور آرڈٹ میں یہ فرق ہے ایک فانیش اسٹیٹمنٹ ہیں اس پہ سائن ہے اور ایک آرڈٹ ریپورٹ ہے جس پہ سائن ہے دونوں پارٹریز دونوں ڈیفرنٹ جگہوں پہ سائن کرتے ہیں کیونکہ دونوں نے مل کے زنگی تو نہیں گزارنی ہوتی نا اور نکاح نامے پہ دونوں کٹھا کیوں سائن کرتے ہیں کہ دونوں نے مل کے زنگی گزارنی ہوتی ہے اس لیے سنگل پیپر پہ اس کی ایکسپشن تھوڑی 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 سا پروسیجر میں فرق ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آرڈیٹ رپورٹ کے اوپر آرڈیٹ پارٹنر سائن کرتے ہیں فانیش اسٹیٹمنٹ پہ مینیمنٹ سائن کرتے ہیں کیوں آرڈیٹ رپورٹ کس کا ڈاکومنٹ ہے فانیش اسٹیٹمنٹ کس کا ڈاکومنٹ ہے فانیش اسٹیٹمنٹ کون بناتا ہے آرڈیٹر کون کیا بناتا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ بڑا میجر ڈیفرنس ہے جو بچوں کو سمجھ نہیں آتی نا کہ بچے ایک ساتھ سوال کرتے ہیں کہ کیا فانیش سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں وہ آڈیٹر بناتا ہے تو میں کہتا ہوں ہرگز نہیں ایون چھوٹی فرمز میں بھی نہیں بناتے مینجمنٹ ہی بناتی ہے فانش سٹیٹمنٹ اس لیے مینجمنٹ سائن کرتی ہے آڈیٹر آڈیٹ رپورٹ بناتا ہے اس لیے آڈیٹر اپنی آڈیٹ رپورٹ پہ ہی سائن کرتا ہے these are the two different documents آڈیٹ رپورٹ آڈیٹر سائن کرے گا فانش سٹیٹمنٹ مینجمنٹ سائن کرے گی یہاں تک باس میں جا گئی آپ کو اچھا آگئی فانش سٹیٹمنٹ نکان امہ سائن ہوا جو آڈیٹر پورٹ سائن ہوئی آڈیٹر ہو گیا کمپلیٹ کیا شادی کمپلیٹ ہونے کے بعد کے مسائل نہیں ہوتے نہ بھئی وہ باتیں وہ ہوگی ہیں یہاں ہی پہ فانش سٹیٹمنٹ کے بعد آتا ہے جی پوسٹ شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جناب لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکے کے اوپر تو کیسیز چاہ رہے ہیں اب کیا ہوگا اس فانلیزیشن کو جا کے دوبارہ اوپن کر دیا جائے گا نہیں بھائی یہ معاملات ہے نہیں چل سکتے اب آڈیٹ میں کیا ہوگا آپ نے آئی سٹن پڑھ لیا جی ایونٹ آفٹر دا بیلشی ڈیٹ ایونٹ آفٹر دا بیلشی ڈیٹ اس کے اندر آڈیٹ رپورٹ دے دی ہے آڈیٹ رپورٹ دینے کے بعد کوئی مسائل نظر آگئے کمپنی کے بارے میں تو کیا ہوگا ایڈجسٹنگ اور نون ایڈجسٹنگ ایونٹ تو جو پوسٹ فانلیزیشن ہوتی ہے یہاں پہ آپ اس کو اس طریقے سے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو جناب یہ فائل سٹیجز موڈل ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کا آڈیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم میں اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹ آج ہی آپ کے گروہ میں شیئر کر دوں گا جس میں یہ پانچ سٹیپس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکیشن موجود ہے ہم کل کا دن آدھا گھنٹہ صرف لگائیں گے اور آدھے گھنٹے میں ہم کوشش کریں گے یا کل کے دن میں آڈیٹ کے سٹیپس کو ڈیٹیل میں اس سلائیڈ کو ہی ہم پڑھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے جی تو کر سکتے موٹیویشن ضرور ہوگی سوال ہو جانوں لے جی کلیر ہوگے جی آپ لوگوں کو لے جی آج کی ڈسکیشن کو جہیں پہ ہم کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ